صفحہ نمبر تین سو پچ بن فصل دو سلسلہ غزوات و سرایا یعنی راہ خداوندی میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بمثال جانبازی اور سرفروشی اور خداوندی ذوالجلال سے سرطابی اور گردنکشی کرنے والوں کی سرکوبی اور گردنکشی کا ابباب جہاد کا حکم نازل ہوا اور آپ نے جہاد و قتال شروع فرمایا اور اطراف و جوانب سے ملشک روانہ فرمائی جس جہاد میں آپ نے بنفس نفیس شرکت فرمائی علماء سیر کے اسطلاح میں اس کو غزوہ کہتے ہیں اور جس میں آپ شریک نہیں ہوئے اس کو سریعہ کہتے ہیں اور باس کہتے ہیں سریعہ اور باس کہتے ہیں تعداد غزوات موسی بن عقبہ محمد بن اسحاق واقدی ابن سعد ابن جوزی دمیاتی اور عراقی رحمت اللہ علیہم نے غزوات کی تعداد ستائیس پتائی ہے سعید بن مسیب سے چوبیس جابر بن عبداللہ سے اکیس اور زید بن ارکم سے انیس کی تعداد مربی ہیں روائے البخاری و مسلم و ترمزی علامہ سحیلی فرماتے ہیں وجہ اختلاف کی یہ ہے کہ بعض علماء نے چند غزوات کو قریب قریب اور ایک سفر میں ہونے کی وجہ سے ایک غزوہ شمار کیا اس لیے ان کے نزدیک غزوات کی تعداد کم رہی اور ممکن ہے کہ بعض کو بعض غزوات کا علم نہ ہوا ہو تعداد سیرایہ حالہ حاضر سیرایہ کی تعداد میں بھی اختلاف ہے ابن سات سے چالیس ابن عبدالبر سے پینتیس محمد بن اسحاق سے ارتیس واقتی سے ارتالیس اور ابن جوزی سے چپن کی تعداد منقول ہے سیرایہ حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حجرت کے سات مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حجرت کے سات مہینے بعد رمضان المبارک ایک حجری میں یا ربی اللہ وال دو حجری میں علی اختلاف الاقوال تیس مہاجرین کی جمعیت کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں سیف الباہر کی طرف روانہ فرمایا تاکہ قریش کے سفر نمبر تین سو چھپن تین سو سوانوں کا کافلہ جو ابو چہل کی سرکردگی میں شام سے مکہ واپس آ رہا ہے اس کا تعقب کریں ہجرت کے بعد یہ پہلا سریعہ تھا اس جمعیت میں مہاجرین کے سوا انسار میں سے کوئی نہ تھا جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سیف الباہر پر پہنچے اور فریقہ انکام نہ سمنا ہو گیا اور جنگ کے لئے صفحے قائم ہو گئیں تو مجدی بن عمرو جہنی نے درمیان میں پڑھ کر بچ بچا ہو کرا دیا ابو جہل کافلہ لکر مکہ چلا گیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مزیدہ واپس آ گئے سریعہ عبیدہ بن حرس رضی اللہ عنہ پھر حجرت کے آٹھ مہینہ بعد مائشہ وال ایک حجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کے ساٹھ یا اسی سواروں پر عبیدہ بن الحارس رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر رابق کی طرف روانہ فرمایا اس سریعہ میں کوئی انساری نہ تھا وہاں پہنچ کر قریش کے دو سو سواروں کی جمعیت سے مڑبیڑ ہو گئی بغیر لائی کی نوبت نہیں آئی صرف ساتھ بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے ایک تیر چلایا یہ پہلا تیر تھا جو اسلام میں چلایا گیا ابو سفیان بن حرب یا اقرمہ بن ابی جہل یا مقرز بن حفظ علی اختلاف الاقوال اس جماعت کے افسر تھے مقداد بن عمرو اور عطبہ بن غزوان جو پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے مگر قریش کی پنجام ہونے کی وجہ سے حجرت سے مجبورت تھے قریش کی کافلہ کے ساتھ ہو لیئے تاکہ جب موقع پڑے تو مسلمانوں میں جہاں ملیں چنانچہ اس موقع پر جب مسلمانوں اور قریش کا مقابلہ ہوا تو یہ دونوں حضرات کفار کے گروہ سے نکل کر مسلمانوں میں حاملیں حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی روانگی چونکہ نہائیت قریب قریب ہے اس لیے علماء کا اختلاف ہے بعض حضرات حمزہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کو مقدم بتاتے ہیں اور بعض حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کو مقدم کہتے ہیں واللہ عالم بحقیقت الحال اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں بحث مان واقع ہوئے اس لیے اشتباہ ہو گیا کسی نے سریعہ حمزہ کو مقدم بتلایا اور کسی نے سریعہ عبیدہ کو پہلے بتلایا اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ صحیح ہے سریعہ سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ پھر ماں زیقادہ ایک ہجری میں بیس مہاجرین کی پاپ عادہ جمعیت کو سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ ہوگی سرکردگی میں خرار کی طرف رمانہ فرمایا خرار جعفہ کے قریب ایک وادی ہے غدیر خم بھی اسی کے قریب واقع ہے یہ لوگ دن کو چھپ جاتے اور رات کو چلتے خرار پہنچ کر معلوم ہوا کہ قریش کا کافلہ نکل چکا ہے یہ لوگ مدینہ واپس آگئے صفحہ نمبر تین سو ستاون جاننا چاہئے کہ واقع دیور محمد بن سعید کے نزدی کی یہ تینوں سریعے ایک ہجری میں روانہ کیے گئے اور محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ تینوں سرائع دو ہجری میں غزوہ ابوا کے بعد روانہ کیے گئے اور ابن حشام نے بھی اپنی سیرت میں اسی کو اختیار کیا ہے اول غزوہ اول غزوہ بدان کو ذکر کیا اور پھر سریعہ عبیدہ بن الحارس اور پھر سریعہ حمزہ کو ذکر کیا اور اس ناچیز نے حافظ ابن قیم اور علامہ قسطلانی اور علامہ ذرکانی رحمت اللہ علیہم کا اتبا کیا غزوہ ابوا یہ پہلا غزوہ ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفسی تشریف لے گئے اور غزوہ تبوق آخری غزوہ ہے شروع سفر دو ہجری میں ساٹھ مہاجرین کو جن میں کوئی انساری نہ تھا اپنے حمرہ لے کر قافلہ قریش اور بنیو زمرہ پر حمل حملہ کرنے کے لئے ابوا کی طرف روانہ ہوئے ساٹھ بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا اس غزوہ میں جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا جب اب ابوا پہنچے تو قریش کا قافلہ نکل چکا تھا بنو زمرہ کے سردار مخشی بن عمرو سے صلح کر کے واپس ہوئے شرائط صلح یہ تھی کہ بنو زمرہ نہ مسلمانوں سے جھنگ کریں گے اور نہ مسلمانوں کے کسی دشمن کی مدد کریں گے اور نہ مسلمانوں کو کبھی دھوکہ دیں گے اور اندر ضرورت مسلمانوں کی اعانت اور امداد کرنی ہوگی اس غزوہ کو غزوہ ویدان بھی کہتے ہیں ابوا اور ویدان دو مقام ہیں جو قریب قریب ہیں جن میں صرف چھے میل کا فاصلہ ہے اس غزوہ نے اس غزوہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پندرہ روز کے بعد بلا کتال مدینہ منورہ واپس ہو گئے اس سفر میں نوبت قتال کی نہیں آئی غزوہ بواد پھر آپ کو بزریہ وحی یہ معلوم ہوا کہ قریش کا اقتجارتی کافلہ مقا جا رہا ہے اس لئے آپ ماہ ربی اللہول دو حجری یا انربی الثانی میں دو سو صحابہ کرام کو لے کر قریش کے اس کافلہ پر حملہ کرنے کے لئے بواد کی طرف روانہ ہوئے اور صاحب بن عثمان بن مزعون کو جو سابقین یا ولین اور مہاجرین حبشہ میں سے ہیں مدینہ کا حکم مقرر فرمایا قریش کے اس کافلہ میں ڈھائی ہزار اونٹ تھے اور امیہ بن خلف اور سو آدمی قریش کے تھے بواد پہنچ کر معلوم ہوا کہ کافلہ نکل چکا ہے اس لئے آپ بلا جدال و قتال مدینہ منورہ باپس آگئے غزوہ اشیرہ اصنا جمادی اولہ دو حجری میں آپ نے دو سو مہاجرین کو لے کر قریش کے کافلہ پر حملہ کرنے کے لئے اشیرہ کی طرف خروج فرمایا جو یمبہ کے قریب ہے اور مدینہ میں ابو سلمہ بن عبدالعصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم قام مقرر فرمایا اور سواری کے لئے تیس اونٹ ہامرہ لیے جس پر صحابہ نوبت پر نوبت یعنی باری باری سوار ہوتے تھے صفحہ نمبر تین سو اٹھا من آپ کے پہنچنے سے کئی روز پیشتر قافلہ نکل چکا تھا اب بکیہ ماہ جمادی الولا اور چند راتیں جمادی السانی وہیں اپنے قیام پذیر رہے اور بنی مدلج سے مہایدہ کر کے بلا جنگ کیے ہوئے مدینہ واپس ہوئے مدینہ کے مہایدہ کے الفاظ یہ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر کتاب من محمد رسول اللہ لبنی زمرہ بینہم آمنون علا انبالہم وانفرسیم وان لہم لہم النصر علا من رامہم ان لا یحارب فی دین اللہ ما بل بحر صرفت واننن نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک تحریر ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے بنو زمرہ کے لیے کہ ان کے جان و مال سب محفوظ رہیں گے اور جو شخص بنو زمرہ سے جنگ کا ارادہ کرے گا تو اس کے مقابلے میں بنو زمرہ کی مدد کی جائے گی بشرت یہ کہ بنو زمرہ اللہ کے دین میں کوئی مضامت نہ کریں جب تک دریائے صوف کو تر کرے یعنی شہ یہ شرط ہمیشہ کے لیے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو مدد کے لیے بلائیں تو حاضر ہوں گے یہ ان پر اللہ اور اس کے رسول کا اہدہ اور جو شخص ان میں نیک اور پریزگار رہے گا اس کی مدد کی جائے گی علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کونسا غزوہ وقو میں آیا محمد بن اسحاق اور جماعت یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے ایک غزوہ ابوا ہے پھر بابات اور پھر اشیرہ اور اسی ترتیب کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اختیار فرمایا اور اسی کو حافظ اسکلانی نے شرع بخاری میں اختیار فرمایا اور بعض علماء اس طرف کہے ہیں کہ پہلے غزوہ غزوہ اشیرہ ہے لیز علماء سیئر کا اس میں اختلاف ہے کہ اول الزکر تین سریعے یعنی سریعہ حمزہ اور سریعہ عبیدہ اور سریعہ سعد یہ تین سریعے حجرت کے پہلے سال میں غزوہ ابوا کے بعد دو حجری میں وقو میں آئے اکثر علماء نے ان تین سریعوں کو حجرت کے پہلے سال میں غزوہ ابوا سے مقدم ذکر کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ ازان و ازان قتال کے بعد مغازی کی ابتدائے بہوس اور سریعہ سے ہوئی اور حافظ ابن قیم نے ذات المیاد میں علامہ قسطلانی نے مفاہب میں اور علامہ ذرقانی نے شرع مفاہب میں اول الزکر تین سریعہ کو یعنی سریعہ حمزہ سریعہ عبیدہ اور سریعہ ساتھ کو حجرت کے پہلے سال کے واقعات میں شمار کیا اور اس ناچیز میں غزوات اور سرائہ کی ترتیب میں اکثر قسطلانی اور ذرقانی کے اتباہ کیا ہے اور محمد بن اسحاق و یعرہ کی رائی ہے کہ مغازی کی ابتداء غزفہ ابواہ سے ہے اور اس کے بعد سریعہ حمزہ اور سریعہ عبیدہ روانہ کیے گئے چونکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سریعہ کی روانگی کا حکم بہان دیا اس لیے روایت کرنے والوں کو اشتباہ ہو گیا کہ کونسا سریعہ پہلے روانہ کیا گیا اور ابن حشام نے اپنی سیرت میں اسی ترتیب کو اختیار فرمایا کہ اول غزوہ ویدان کو ذکر کیا اور پھر سریعہ عبیدہ بن الحارس کو اور پھر سریعہ حمزہ کو اور پھر اس کے بعد غزوہ بواد کو اور پھر غزوہ اشیرہ کو ذکر کیا اور تمام سریعہ اور غزوات کو دو ہجری کے واقعات میں شمار کیا غزوہ بدر سغری غزوہ بدر سغری غزوہ صفوان یعنی غزوہ بدر اولہ غزوہ اشیرہ سے واپسی کے بعد تقریباً دس روز آپ نے مدینہ میں قیام فرمایا ہوگا کہ قرز بن جابر فہری نے مدینہ کی چراغہ پر شبخون اولہ کہتے ہیں اور غزوہ صفوان بھی کہتے ہیں اس غزوہ میں جاتے وقت زیاد بن حرصہ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنا گئے قرز بن جابر رعو سائی قریش میں سے تھے بعد میں مشرف با اسلام ہوئے اور رسول اللہ میں جذب علی نین کے تعاقب میں بیس سوانوں کا ایک دستہ روانہ فرمایا تو قرز بن جابر رضی اللہ عنہ کو اس کا امیر بنایا فتح مقا میں شہید ہوئے سریعے عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ غزوہ صفوان سے واپسی کے بعد دو حجری میں رسول اللہ نے عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو مقام نقلہ کی طرف خوزافہ بن عطبہ رضی اللہ عنہ عطبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ عمر بن ربی رضی اللہ عنہ خالد بن بقی رضی اللہ عنہ آمی במ� آیاس رضی اللہ عنہ صفوان بن بیزہ رضی اللہ عنہ اقاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ واقت بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سحیل بن بیزہ رضی اللہ عنہ اور مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ یہ گیرہ مہاجرین آپ کے ہمراہ تھے اور بہر میں خود امیر سریعہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ اسے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک سریعہ میں بھیجنے کا ارادہ کیا اور یہ فرمایا کہ تم پر ایسے مرد کو امیر بناوں گا جو تم میں سب سے زیادہ بھوک اور پیاس پر سابر ہوگا بعد ازاں عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو ہمرا امیر بنایا اور یہ اسلام میں پہلے امیر تھے ماجم طبرانی میں باشناد حسن جندم بجلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عبداللہ بن جہش کو روانہ فرمایا تو ایک خط لکھ کر دیا اور وہ یہ حکم کیا کہ جب تک دو دن کا راستہ نہ قطع کر لو اس وقت تک اس خط کو کھول کرنا دیکھنا دو روز کا راستہ تیہ کرنے کے بعد اس خط کو دیکھنا جو اس میں لکھا ہو اس پر عمل کرنا اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو مجمور نہ کرنا چنانچہ دو روز کا راستہ تیہ کرنے کے بعد عبداللہ بن جہش نے آپ کا والا نامہ کھول کر دیکھا تو اس میں یہ تحریر تھا کہ تم برابر چلے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے مابین مقام نخلہ میں جا کر اترو اور قرآش کے انتظار کرو ان کی خبروں سے متعلق کرتے رہو عبداللہ بن جہش نے اس تحریر کو پڑھ کر یہ کہا سمعہ وطعہ تھا میں نے آپ کے حکم کو سنا اور عطاعت کی اور تمام ساتھیوں کو اس مضمون سے آگاہ کیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں تم میں سے کسی کو مجبور نہیں کرتا جس کو شہادت عزید ہو وہ میرے ساتھ چلے چنانچہ سب نے طیب خاطر سے آپ کی مرافقت کو منظور کیا اور آپ کے ساتھ ہوئے صفحہ نمبر تین سو ساٹھ راستہ مصاد اور عطبہ رضی اللہ تعالی عنہما کا اونٹ راستے سے ہٹ کر کہیں چلا گیا اس لئے یہ دونوں حضرات ان کی تلاش میں پیچھ رہ گئے اور گم ہو گئے اور بقیہ حضرات نے مقام اخلا پہنچ کر قیام کیا اسلام میں پہلی غنیمت قریش کا اکتجارتی کافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا اس دن رجب الحرام کی آخری تاریخ تھی اس مہینہ میں قتل اور قتال حرام تھا حضبائی شعبان کے اشتباہ میں اس کافلہ پر حملہ کر دیا واقت بن عبداللہ نے کافلہ کے سرکردہ عمرو بن الحضرمی کے ایک تیر مارا جس سے وہ مر گیا اس کے مرتے ہی کافلے والے سرزیم اور پریشان ہو کر بھاگ اٹھے اور مسلمانوں نے کافلے کے تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لیا عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو قریفتار کر لیا اس وقت تک تقسیم غنائم کے مطالق کوئی حکم نازل نہ ہوا تھا عبداللہ بن جہاش رضی اللہ عنہ نے محض اپنے اجتحاد سے چار خمس غانمین پر تقسیم کر دیئے اور ایک خمس یعنی پانچ فہا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے رکھ چھوڑا جب مدینہ پہنچی اور آیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا میں نے تم کو شہر حرام میں قتال کا حکم نہیں دیا تھا خیر جب تک کوئی وحی نازل نہ ہو اس وقت تک مال غنیمت اور قیدیوں کو حفاظت سے رکھو اس پر عبداللہ بن جہاش اور ان کے رفقہ بہت نادم اور پشمان ہوئے ادھر مشرقین اور جہود نے یہ کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوزان کے اصحاب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب نے شہر حرام میں قتل و قتال کو حلال کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی یسعالونق عن الشہر الحرام قتال فیه قل قتال فیه قبیل وسد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر انداللہ والفتنہ اکبر من القتل ولا جزالون یقاتلونکم آپ سے مائی حرام میں قتال کرنے کی بابت دریافت کرتے ہیں آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ بے شک مائی حرام میں قصدن قتال کرنا بڑا گناہ ہے لیکن خدا کے راستے سے کسی کو روکنا اور خدا کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اہل حرم کو حرم سے نقالنا اللہ کے نزدیک یہ جرم سب جرموں سے زیادہ سخت اور بڑا ہے اور کفر اور شرک کا فتنہ اس قتل سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے اور یہ کافر ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے تاکہ تم کو تمہارے دین سے ہٹا دیں اگر علم طاقت ہو صفحہ نمبر تین سو اکاسٹھ خلاصہ یہ کہ کسی اشتباہ اور التباس کی بنات پر نادانستہ طور پر شہر حرام میں قتل و قتال کا واقعہ ہو جانا کوئی بڑی چیز نہیں البتہ کفر اور شرک کا فتنہ اور مسلمانوں کا مسجد حرام سے دیدہ و دانستہ روکنا ایک عظیم فتنہ ہے جس سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد آپ نے خمس آپ نے خمس قبول فرما لیا اور باقی مال غنیمت کو مجاہدین پر تقسیم کر دیا عبداللہ بن جہاش اور ان کے رفقہ اس آیت کو سن کر خوش ہو گئے اب اس کے بعد عبداللہ بن جہاش اور ان کے رفقہ کو عجر اور ثواب کی تمام دامنگیر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس غزوہ پر کچھ عجر کی امید رکھ سکتے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی تحقیق جو لوگ ایمان لائے اور حجرت کی اور اللہ کی راستے میں جہاد کیا ایسے لوگ بلا شبہ اللہ کی رحمت کی امید کر سکتے ہیں اور کیوں نہیں اللہ تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے یہ اسلام میں پہلی کا نعمت تھی اور عمرو بن حضرمی پہلا مقتول تھا جو مسلمانوں کی ہاتھ سے مارا گیا قریش نے عثمان بن عبداللہ اور حکم بن قیسان کا فدیہ بھیجا آپ نے فرمایا جب تک میرے ساتھی ساد اور عطبہ واپس نہ آ جائیں اس وقت میں تمہارے قیدیوں کو نہ چھوڑوں گا نہ چھوڑوں گا اس لیے کہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ تم ان کو قتل نہ کر دو اگر تم میرے ساتھیوں کو قتل کر رہ گئے تو میں بھی تمہارے آدمی کو قتل کر دوں گا اس کی چند دن بعد ساد اور عطبہ واپس آ گئے آپ نے فدیہ لے کر عثمان اور حکم کو اور حکم کو چھوڑ دیا عثمان تو رہا ہوتے ہی مکہ واپس ہو گئے اور مکہ ہی میں جا کر کافر مرا اور حکم اور قیسان مسلمان ہو گئے اور مدینہ میں رہے یہاں تک غزوہ پہر ماؤنا میں شہید ہوئے تم لوگ شہر حرام یا نیرہ جبکہ مہینہ میں قتل و قتال کو بڑی شہ خیال کرتے ہو حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں اس سے روکنا اور ان کے ساتھ کفر کرنا اس سے کہیں بڑھ کر ہے کاش کوئی سمجدار ذرا خیال کرے اور اللہ خوب دیکھنے والا اور مشاہدہ کرنے والا ہے صفحہ نمبر تین سو باسٹھ اور تمہارا اللہ کے گھر سے اللہ والوں کو نکالنا تاکہ اللہ کا سجدہ کرنے والا کوئی نظر نہ آئے یہ بھی شہر حرام میں قتل قتال کرنے سے کہیں بڑھ کر ہے تم اگرچہ ہم کو اس قتل پر آر دلاؤ اور حاصل لوگ اسلام کے مطلق کتنی ہی جھوٹی خبریں اڑائیں لیکن ہم کو پروان نہیں بے شک ہم نے عمرو بن الحضرمی کے خون سے مقام نخلا میں اپنے نیزوں کو سراب کیا جبکہ واقت بن عبداللہ نے لڑائی کی آگ بڑھ گائی عثمان بن عبداللہ ہمارے مابین اسیر تھا جس کو تو کو سلاسل اپنی طرف کھینچ رہے تھے عزیز طلابہ یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبت آباد کے ذریعے احتمام کی گئے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبت آباد دو ہزار گیارہ سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت تعلیم اور معاشی خودمختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشہ ہے ادارہ نے نہ صرف خیبر پختون خامل کے ملک بھر کے نابینہ طلبہ کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایفیتہ ماسٹرز لیول کی نسابی کتب اور کورسز جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا احتمام کیا ہے تاکہ نابینہ طلبہ عالی تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینہ طلبہ کو بالکل مفت فرام کی جارہی ہیں نابینہ طلبہ کے علاوہ دیگر طلبہ بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں identify Anderson artist ہمیل ہ attitude ہolo ہ diese ہ 26 ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ پچانوے اکتالیس آٹھ سو اٹیس صفحہ نمبر تین سو ترے سٹھ غزوہِ بدرِ قبرہ رمضان المبارک دوہجلی یہ غزوہ غزواتِ اسلام میں سب سے بڑا غزوہ ہے اس لئے کہ اسلام کی عزت و شوکت کی ابتدا اور علیہ حاضر قفر اور شرک کی زلط اور اسفائی کی ابتدا بھی اسی غزوہ سے ہوئی اور اللہ جللہ جلالہ کی رحمت سے اسلام کو بلا ظاہری اور مادی اسباب کے محض غیب سے قوت حاصل ہوئی اور قفر و شرک کے سر پر ایسی کا ریزرب لگی کہ قفر کے دماغ کی ہڈی چور چور ہو گئی میدادِ بدر جس کا شاہد عدل اب تک موجود ہے اور اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے اس دن کو قرآنِ کریم میں یوم الفرقان فرمایا یعنی حق اور باطل میں فرق اور متعاس کا دن بلکہ یہ مہینہ ہی فرقان تھا یعنی رمضان المبارک تھا جس میں حق تعالیٰ علیہ نے قرآنِ مجید اور فرقانِ حمید کو نازل فرما کر حق اور باطل ہدایت اور ذلالت کا فرق واضح فرمایا اور پھر اسی مہینہ میں روز فرض فرمایا تاکہ محبین و مخلصین اور عاشقین و والحین کا انتخان فرمائے کہ کون اس کا محبِ صادق ہے کہ صبحِ صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک اس کی محبت میں سخت کرمی میں شدائط کو برداشت کرتا ہے اور کون محبِ کازب ہے کہ اپنے پیٹ اور جبلوں کا ذر خرید غلام ہے قرض یہ کہ یہ مہینہ ہی فرقان کا ہے اس میں مختلف حیثیات اور متعدد جہاد سے مخلص اور غیر مخلص کا فرق ظاہر اور نمائے ہو جاتا ہے آغازی قصہ شورو رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ابو صفیان قریش کے کافلہ تجارت کو شام سے مکہ باپس لا رہا ہے جو مال و اسباب سے بھرا ہوا ہے آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے اس کی خبر دی اور فرمایا کہ یہ قریش کا قاربان تجارت ہے جو مال و اسباب سے بھرا ہوا ہے تم اس کی طرف خروج کرو عجب نئی کی حق جلہ وآلہ تم کو مقافلہ غریمت میں عطا فرمائے چونکہ جنگ و جدال اور قتل و قتال کا وہم و گمان بھی نہ تھا اس لئے بلا کسی جنگی تیاری اور احتمام کے نکل کھڑے ہوئے ابو صفیان کو یہ اندیشہ لگر ہوا تھا اس لئے کہ جب ابو صفیان حجاز کے قریب پہنچا تو ہر راگیر اور مسافر سے آپ کی حالات اور خبریں دریافت کرتا تاں کہ بعض مسافروں سے اس کو یہ خبر ملی کہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تیرے کافلے کی طرف خروج کا حکم دیا ہے ابو صفیان نے اسی وقت محمد زمزم غفاری کو اجرت دے کر مکہ روانہ کیا اور کا حلابہ جا کے قریش کو اطلاع کر دے کہ جس قدر جلد ممکن ہو اپنے کافلہ کی خبر لیں اور اپنے سرمایہ کو بچانے کی کوشش کریں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو کو لے کر اس کافلہ ستہارس کے لیے روانہ ہوئے ہیں صفحہ نمبر 364 قابل مالک رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں کسی غزوہ میں پیچھے نہیں رہا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ہوں مگر غزوہ تبوک کے علاوہ غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہ گیا تھا لیکن غزوہ بدر کے سے تخلف کرنے والوں پر کوئی عطاب نہیں ہوا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف قافلہ قریش کے ارادت سے نکلے تھے حسب الاتفاق بلا کسی قصد کے اللہ نے مسلمانوں کو ان کے دشمنوں سے بڑھا دیا بلا کسی قصد بلا کسی قصد کے اللہ نے مسلمانوں کو ان کے دشمنوں سے بڑھا دیا لکتا قابل مالک رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک اور غزوہ بدر کے تخلف کو علاہ دا علا دا حرف استثناء سے ذکر فرمایا اور دونوں کو ایک حرف حرف استثناء سے مستنع نہ کیا مستثناء نہ کیا اور اس طرح نہیں کہ فرمایا کہ اللہ فی غزوہ تبوک و غزوہ تبوک بلکہ غزوہ تبوک کے استثناء کے لیے حرف اللہ اور غزوہ بدر کے لیے حرف غیرہ کے استعمال کیا اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ فی غزوہ تبوک غیر انی تخلفو ان غزوہ تبوک اور دونوں کو ایک حرف استثناء کے ساتھ مستثناء نہ کیا کیونکہ دونوں تخلف ایک نہ ہو اور ایک قسم کے نہ تھے غزوہ تبوک کا تخلف مضموم تھا تبوک سے تخلف کرنے والوں پر بارگاہ خداوندی سے عطاب نازل ہوا اور غزوہ بدر کا تخلف مضموم نہ تھا چنانچہ جو شخص غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوا اس پر کوئی عطاب نہیں ہوا اس لئے اس لئے غزوہ بدر کے تخلف کو حرف غیر کے ساتھ ذکر فرمایا تاکہ غزوہ بدر کے تخلف کا غزوہ تبوک کے تخلف سے مغائیر اور مبائین ہونا معلوم ہو جائے ابن سعید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھوئی کافلہ تھا جس کے لئے آپ نے غزوہ زلحشیر زلحشیرہ میں دو سو مہاجرین کو حمرہ لے کر خروج فرمایا تھا اب یہ کافلہ شام سے واپس آرہا تھا چونکہ آپ کا خروج فقط کافلہ کی غرض سے تھا اس لئے اجلت میں بہت تھوڑے آدمی آپ کی حمرہ ہو سکے وہ یہ سفر چونکہ جہاد و قتال کیلئے نہ تھا اس لئے نہ جانے والوں پر کسی قسم کا عطاب اور کسی قسم کی ملامت نہیں کی گئی روانگی بارہ رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ عمر ابرنس سے روانہ ہوئے تین سو تیرہ یا چودہ آدمی آپ کے حمرہ تھے بے سر عثمانی کا یہ عالم تھا کہ اتنی جماعت میں صرف دو گوڑے اور ستر اون تھے ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام کا اور ایک حضرت مقداد کا تھا اور ایک ایک اونٹ دو دو اور تین تین آدمیوں میں تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بدر میں جاتے وقت ایک اونٹ تین تین آدمیوں میں مشترک تھا نوبت بنوبت سوار ہوتے تھے نوبت بنوبت سوار ہوتے تھے ابو لبابول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیادہ چلنے کی نوبت آتی ابو لبابول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیں ہم آپ کے بدلے میں پیادہ چلنے گے آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں تم چلنے میں مجھ سے زیادہ کبھی نہیں اور تم سے زیادہ میں خدا کے عجر سے بے نیاز نہیں سفہ نمبر تین سو پینسٹھ پہرے ابھی انبہ پر پہنچ کر جو مدینہ سے ایک میل کے فاصلہ پر ہے تمام جماعت کا معاینہ فرمایا جو کم عمر تھے ان کو واپس فرما دیا روحہ میں پہنچ کر ابو لبابہ بن عبد المنظر کو مدینہ کا حکم مقرر فرما کر واپس کیا اس لشکر میں تین علم تھے ایک حضرت علی کرو ملاباجوں کے ساتھ میں اور دوسرا مصر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں اور تیسرا کسی انساری کے ہاتھ میں تھا جب مقام سفرہ کے قریب پہنچے تو بس بس بن عمرو جہنے اور عدی بن عبی از زغبہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کافلہ کافلہ ابو سفیان کے تجسس کے لیے آگے روانہ کیا اور ادھر زمزم غفاری ابو سفیان کا پیام لے کر مکہ پہنچا کہ تمہارا کافلہ مارز خطر میں ہے دوڑو اور جلد جلد اس کی خبر لو اس خبر کا پہنچنا کیا تھا کہ تمام مکہ میں حل چل مچ گئی اس لیے کہ قریش میں قریش کا کوئی مرد اور عورت ایسا نہ رہا تھا کہ جس نے اپنی پوری پونجی اور سرمایے اس میں شریک نہ کر دیا ہو اس لیے اس خبر کے سنتے ہی تمام مکہ میں جوش پھیل گیا اور ایک ہزار آدمی پورے سامان کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے ابو جیل سردار الاشکر تھا قریش نہائیت کرو فرور سامانے ایش و ترب کے ساتھ گانے بجانے والی عورتوں اور تبلوں اور تبلچیوں کو ساتھ لے کر اکڑتے ہوئے اور اتراتے ہوئے روانہ ہوئے کما قالت حالا وَلَا تَعْقُونُ قَلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ بَتَرَنْ وَرِئَا النَّاسِ اے مسلمانوں تم ان کافروں کی طرح مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور اپنی قوت اور شوقت کو دکھلاتے ہوئے لکھ لے ہیں تقریباً تمام سرداران قریش شریک الاشکر ہوئے صرف ابو لحب کسی وجہ سے نہ جا سکا اور اپنے بجائے ابو جہل کے بھائی آس بن حشام کو روانہ کیا آس بن حشام کے زمہ ابو لحب کے چار ہزار درم قرض تھے اور مفلس ہو جانے کی وجہ سے ادا کرنے کی سطحات نہ رہی تھی اس لئے قرض کے دباؤ میں ابو لحب کے عوض چانگے میں جانا قبول کیا اور اسی طرح امیہ بن خلف ناخلف نے بھی اول اول بدر میں جانے سے انکار کیا لیکن ابو جہل کے جبر اور اسرار سے ساتھ ہو لیا امیہ کے انکار کا سبب یہ تھا کہ سعید بن معاذ انساری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو زمانہ جہلیت سے امیہ کے دوست تھے امیہ جب بغر سے تجارت شام جاتا تو راستہ میں مدینہ میں سعید بن معاذ کے پاس اترتا اور سعید بن معاذ جب مکہ جاتے تو امیہ کے پاس اترتے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرت مدینہ کے بعد ایک مرتبہ سعید بن معاذ عمرہ کرنے کے لئے مکہ آئے اور حسبت حضور امیہ کے پاس ٹھہرے اور امیہ سے یہ کہا کہ تواف کرنے کے لئے مجھے ایسے وقت لے چلو جب حرم لوگوں سے خالی ہو امیہ دوپیر کے وقت سعید بن معاذ کو لے کر نکلا تواف کر رہے تھے کہ ابو جہل سامنے سے آگے اور یہ کہنے لگا اے ابو صفوان یہ امیہ کی کونیت تھی اے ابو صفوان یہ تمہارے ساتھ کون شخص ہے امیہ نے کہا سعید ہے ابو جہل نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص اتمنان سے تواف کر رہا ہے تم ایسے بے دینوں کو ٹھکانہ دیتے ہو اور ان کی ایانت اور امداد کرتے ہو صفہ نمبر تین سو چھے سٹھ ایسا تخدا کی قسم اگر اپو صفوان یعنی امیہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا تم یہاں سے سعید و سالم واپس نہیں جا سکتے تھے سعید نے بلند آواز سے کہا اگر تو مجھے تواف سے روکے گا تو خدا کی قسم میں مدینہ سے تیرا شام کا راستہ بند کر دوں گا امیہ نے سعید سے کہا تم ابو الحکم یعنی ابو جہلک پر اپنی آواز نہ بلند کرو یہ اس وادی کا سردار ہے سعید نے ترش روئی سے کہا کہ اے امیہ بس رہنے دو خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے تو حضور پرنور کے اصحاب اور احباب کی حادثے قتل ہوگا امیہ نے کہا خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے تو حضور پرنور کے اصحاب اور احباب کی حادثے قتل ہوگا امیہ نے کہا کہ کیا میں مکہ میں مارا جاؤں گا سعید نے کہا یہ مجھے معلوم نہیں کہ تو کہاں اور کس چگہ مارا جائے گا یہ سن کر امیہ گھبرا گیا اور بہت ڈر گیا اور جان کر اپنی بیوی ام سفوانس کا تذکرہ کیا اور ایک روایت میں ہے کہ امیہ نے کہا خدا کی قسم محمد کبھی غلط نہیں کہتے اور قریب تھا کہ خوف و حراس کی وجہ سے امیہ کا پیشاب اور پخانہ خطا ہو جائے امیہ پر اس درجہ خوف و حراس خالب ہوا کہ یہ ارادہ کر لیا کہ کبھی مکہ سے باہر نہ نکلوں گا چنانچہ جب ابو جہل نے لوگوں سے بدر کی طرف نکلنے کو کہا تو امیہ کو مکہ سے نکلنا بہت گرا تھا اس کو اپنی جان کر رہا تھا ابو جہل امیہ کے پاس آیا اور چلنے کے لئے اسرار کیا ابو جہل نے جب یہ دیکھا کہ امیہ چلنے پر تیار نہیں تو یہ کہا کہ آپ سردار ہیں اگر آپ نہیں نکلیں گے تو آپ کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی نہیں نکلیں گے گرز ابو جہل امیہ کو چپٹا رہا اور برابر اسرار کرتا رہا بلاخر یہ کہا کہ اے ابو صفوان تیرے لیے نہایت امدہ اور تیز رو گھوڑا خرید روں گا تاکہ جہاں خطرہ محسوس کرو فوراں اس پر بیٹھ کر واپس آ جاؤ امیہ جانے کے لئے تیار ہو گیا وہ گھر میں جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ میری سفر کا سامان تیار کرو بیوی نے کہا کہ اے ابو صفوان تم کو اپنے یسر بھی بھائی کا قول جاد نہیں امید امیہ نے کہا کہ میرا ارادہ تھوڑی دور تک جانے کا ہے پھر واپس آ جاؤں گا پس امیہ اسی ارادہ سے روانہ ہوا اور جس منزل پہ اترنا اترتا اپنا اونٹ ساتھ بانتا مگر خضاؤ قدر نے بھاگنے کا موقع نہیں دیا بدر پہنچا اور میدان قتال میں صحابہ کے ہاتھ سے قتل ہوا خرچے کہ امیہ کو اپنے قتل کا یقین تھا ابو جہل کی زبردستی سے ساتھ ہو لیا ابو جہل خود بھی تباہ ہوا اور دوسروں کو بھی تباہ کیا احلوف قومہم در البوار جہنم جسلونہا وبعص القرار صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ قریش کی روانگی کی اطلاع اور صحابہ سے مشورہ اور حضرات صحابہ اکرام کی جان نصارانہ تقریر لیں روحہ سے چل کر جب آپ مقام سفرہ پر پہنچے تو بس بس اور عدی نے آقر آپ کو قریش کی روانگی کی اطلاع دی اس وقت آپ نے معاجرین اور انسان کو مشورہ کے لیے جمع فرمایا اور قریش کی شان سے روانگی کی خبر دی حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ سنتے ہی فوراں کھڑے ہو گئے اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ اظہار جان نصاری فرمایا اور بسر و چشم آپ کے اشارے کو قبول کیا اور دل و جان سیعتات کے لیے کمر بستہ ہو گئے اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی نہایت خوبصورتی کے ساتھ اظہار جان نصاری فرمایا صحابہ نمبر تین سو ستا سٹھ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کی جان نصاری تقریب یا رسول اللہ جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو انجام دیجئے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں خدا کی قسم ہم بری اسرائیل کی طرح یہ ہرگز نہ کہیں گے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں ہم بری اسرائیل کے خلاف یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا پروردگار جہاد و قتال کرے ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد و قتال کریں گے یہ ابن اسحاق کی روایت کے لفاظ ہیں اور بخاری کی روایت میں یہ لفاظ ہیں ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے لڑیں گے راوی حدیث عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اے انور فرت مسرد سے چمک اٹھا ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقداد کے لئے دعائے خیر فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو کافلہ ابھی صفیان کی خبر دی اور فرمایا کہ اگر تم اس کی طرف خروج کرو تو عجب نہیں کہ اللہ تعالی تم کو غنیمت عطا فرمائے ہم نے ارز کیا بہتر ہے اور روانہ ہو گئے جب ایک دو دن کا راستہ تہہ کر چکے تب آپ نے ہم کو مکہ سے قریش کی روانہ ہونے کی خبر دی اور جہاد و قتال کیلئے تیار ہو جانے کا ارشاد فرمایا بعض لوگوں نے کچھ تعمل کیا کیونکہ گھر سے اس سرادہ سے نہ چلے تھے حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور اظہار جہنساری فرمایا کاش ہم سب ایسا ہی کہتے جیسا مقداد نے کہا یعنی کاش ابتدان ہم سب ایسا ہی کہتے اس لیے مکہ بعد میں پھر اس لیے مکہ بعد میں پھر سب نے یہی کیا یعنی کاش ابتدان ہم سب ایسا ہی کہتے اس لیے کہ بعد میں پھر سب نے یہی کیا دلوں میں سب کے وہی تھا جو حضرت مدد فرما رہے تھے چنانچہ مسند احمد میں باسناد حسن مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب اصحاب نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہ کہیں گے کہ ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں باوجود اس شافی اور کافی جواب کے آپ نے تیسری بار پھر یہی ارشاد فرمایا اشیرو علی ایہ الناس صفحہ نمبر 368 اے لوگو مجھ کو مشفرہ دو سردار انصار سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ نبی اکرم افسعال عرب عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بلیغ اشارہ اور دقیق نقطہ کو سمجھ گئے اور فرن ارز کیا جا رسول اللہ شاید روح سخن انصار کی طرف ہے آپ نے فرمایا ہاں حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کی جانسہ رہنا تقریر اس پر سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی اور اسمر کی گوائی دی کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہی حق ہے اور اطاعت اور جانساری کے بارے میں ہم آپ کو بختہ اہد و میساک دے چکے ہیں یا رسول اللہ آپ مدینہ سے کسی اور ارادہ سے نکلے تھے اور اللہ تعالی نے دوسری صورت پیدا فرما دی جو منشاہ مبارک ہو اس پر چلیے اور جس سے چاہیں تعلقات قائم فرمائے اور جس سے چاہیں تعلق قطع کریں اور جس سے چاہیں صلاح کریں اور جس سے چاہیں دشمنی کریں ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں ہمارے مال میں سے جس قدر چاہیں لیں اور جس قدر چاہیں ہم کو اطاعت فرمائیں اور مال کا جو حصہ آپ لیں گے وہ اس حصہ سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا کہ جو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے اور اگر آپ ہم کو برکل غمات جانے کا حکم دیں گے تو بل ضرور ہم آپ کے ساتھ جائیں گے قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بیجا ہے اگر ہم آپ کو سمندر میں کوت پڑھنے اگر آپ ہم کو سمندر میں کوت پڑھنے کا حکم دیں گے تو ہم اسی وقت سمندر میں کوت پڑھیں گے اور ہم میں سے اور ہم میں کا ایک شخص بھی پیچھے نہ رہے گا ہم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کو مقروع نہیں سمجھتے البتہ تحقیق ہم لڑائی کے وقت بڑے صابر و مقابلہ کے سچے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آپ کو وہ چیز دکھائے گا جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی بس اللہ کے نام پر ہم کو لے کر چلیے سفنہ مر تین سو انتر تنبیح بہت ذروایات میں سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بجائے سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا ہے مگر یہ صحیح نہیں راوی کا وہم ہے اس لیے کہ سعید بن عبادہ بالاتفاق بدر میں حاضر نہیں ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے یہ جان سرانہ جوابات سن کر مسرور ہوئے اور فرمایا اللہ کے نام پر چلو اور تم کو بشارت ہو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جوادہ فرمایا ہے کہ ابو جہل یا ابو صفیان کی دو جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر ضرور مجھ کو قوم کفار کے پچھاڑے جانے کی جگیں دکھلا دی گئی ہیں کہ فلان شخص فلان جگہ اور فلان شخص فلان جگہ پچھاڑا جائے گا وقال تعالی وَإِذْ جَعِدُكُمُ اللَّهُ اِخْدَتَّا اِفَاتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَا وَدُّونَا اَنَّا غَيْرَ ذَاتِ شَوْقَتِ تَكُونُ لَكُمْ وَجُرِيدُ اللَّهُ اَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِقَالِمَاتِهِ وَجَقْتَ آدَابِلَ الْقَافِرِينَ لِجُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْتِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْقَرِهَا الْمُجْرِمُونَ اور اس وقت کو جات کرو کہ جب اللہ تم سے یہ وعدہ کرتا تھا کہ کافروں کی دو جماعتوں میں سے ایک جماعت تم کو دے گا اور تم یہ پسند کرتے ہو کہ غیر زی شوقت جماعت تم کو بلے اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ حق کو اپنی آیات سے ثابت کرے اور کافروں کی جڑ کارتے تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر طور پر واضح ہو جائے آتکہ بنت عبد المطلب کا خواب ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ خبر دی کہ مجھ کو قوم کی پچھاڑے جانے کی جگہیں دکھلائی گئیں اور ادھر مکہ مقرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپی آتکہ بنت عبد المطلب نے زمزم غفاری کے مکہ پہنچنے سے پہلے یہ خواب دیکھا کہ ایک شطر سوار آیا اور عبدہ میں اونٹ بٹھا کر با آباز بلنجے بکا رہا ہے اے اہل غدر اپنے مقتل اور پچھڑنے اور پچھڑنے کی جاگہ کی طرف تین دن میں نکل جاؤ لوگ اس کے ارد کے جمع ہو گئے پھر وہ اپنا اونٹ پھر وہ اپنا اونٹ لیے ہوئے مسجد حرامہ گیا اور پھر یہی آواز دی اس کے بعد جبل ابی قبیس پر چڑھا اور اوپر سے پتھر کی ایک چٹان پھینکی جب وہ چٹان پہاڑ کے دامن پہنچی تو چور چور ہو گئی اور مکہ کا کوئی گھر ایسا نہ رہا کہ جس میں اس کا کوئی ٹکڑا جا کر نہ گرا ہو آتکہ نے یہ خواب اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا اور کہا اے بھائی خدا کی قسم آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور اندیشہ ہے کہ تیری قوم پر کوئی بلا اور مصیبت آنے والی ہے دیکھو اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرنا عباس گھر سے باہر نکلے اور اپنے دوست ولید بن عطبہ سے اس خواب کا ذکر کیا اور یہ تعقید کی کہ اس خواب کا کسی اور سے ذکر نہ کرنا مگر ولید نے اپنے باپ عطبہ سے اس خواب کا لفظ بلفظ تذکرہ کر دی اسی طرح بات تمام مکہ میں پھیل گئی دوسرے تیسری روز حضرت عباس مسجد حرام میں گئے تو دیکھا کہ ابو جہل ایک مجمع کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ابو جہل نے حضرت عباس کو دیکھتے ہی یہ کہا اے ابو الفضل تمہارے مرد تو نبوت کے مدعی تھے اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگیں میں نے دریافت کیا کیا بات ہے صفحہ نمبر تین سو ستر ابو جہل نے آتکہ کی خواب کا ذکر کیا اسی اسنام زمزم غفاری کا اسی اسنام زمزم غفاری ابو سفیان کا پیام لے کر اس شان سے مکہ میں پہنچا کہ پیراہن چاک ہے اور اونٹ کی ناک کٹی ہوئی ہے اور یہ پکارتا آرہا ہے کہ اے گروہ کیا قریش اپنے کاروان کی خبر لو اور جلد جلد ابو سفیان کی کافلہ کی مرد کو پہنچو یہ سنتے ہی قریش پوری سازو سوامان کے ساتھ مکہ سے نکل کھڑے ہوئے اور بدر میں پہنچ کر خواب کی تعبیر بحالت بیداری آنکھوں سے دیکھ لیں مرسا بن اقبہ کی روایت میں ہے کہ زمزم غفاری جب مکہ آیا تو قریش کو آتکہ کے خواب سے ڈر بیدہ ہو گیا فائدہ آتکہ بن عبد المطلب کے اسلام میں اختلاف ہے ابن سارت فرماتے ہیں کہ آتکہ مسلمان ہوئی اور مدینہ کی طرف حجرت کی جہیم بن السلط کا خواب غرجے کے قریش پورے سازو سوامان کے ساتھ گاتے بجاتے روانہ ہوئے جب مقام جحفہ میں پہنچے تو جہیم بن سلط نے یہ خواب دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور ایک اونٹ اس کی ہمراہ ہے وہ آ کر کھڑا ہوا اور یہ کہتا ہے قتل ہوا اتبہ بن ربیہ اور شیبہ بن ربیہ اور عبد الحکم بن حشام یعنی ابو جہل اور رمیہ بن خلف اور فلان فلان بعد ازاں اس شخص نے اونٹ کے ایک برچہ مار کر لشکر میں چھوڑ دیا لشکر میں کوئی خیمہ ایسا نہ رہا جس پر اس کے خون کے چھینٹیں نہ پڑے ہوں ابو جہل کو جب اس خواب کی اطلاع ہوئی تو وہ بہت بھرم ہوا اور یہ کہا کہ یہ بنی عبد المطلب میں دوسرا نبی پیدا ہوا ہے کل کو جب مقابلہ ہوگا تب اس کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ میں ہم میں سے کون قتل ہوگا پس پس ورادی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے کافلہ کی جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تھا جب مقام بدر پہنچے تو ایک ٹیلہ کے نیچے جہاں ایک پانی کا سرچ جہاں پانی کا چشمہ تھا اپنے اونٹوں کو بٹھلایا اتنے میں دو عورتیں دکھائی دی جن میں سے ایک دوسری پر اپنے کرس کا تقاضی کرتی تھی تو اس نے یہ کہا کل یا پرسوں قریش کا کافلہ شام سے آنے والا ہے اس وقت میں نے تو مزدوری سے جو کماؤں گی اس سے تیرا حق ادا کروں گی مجدیدی مجدی بن عمرو جہنی جہنی بھی پانی کے چشمہ پر موجود تھا اور یہ تمام گفتگو سن رہا تھا جب کرسدار عورت نے گرسخا عورت سے یہ کہا کہ کل یا پرسوں قریش کا کافلہ آنے والا ہے اس وقت کافلہ کا کچھ کام کر کے تیرا حق ادا کر دوں گی تو مجدی نے مجدی نے یہ کہا کہ سچ کہتی ہے اور یہ کہہ کر بیچ بچاؤ کر آ دیا بس پرس اور عدی رضی اللہ عنہما یہ سنتے ہی اونٹ پر سوار ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ کی اطلاع دیں صفہ نمبر تین سو اکتر بس بس اور عدی رضی اللہ عنہما کے چلے جانے کے بعد ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکلوار رکعت کی خبر لینے کی غرض سے اس مقام پر پہنچا اور مجدی بن عمر سے دریافت کیا کہ کیا تم نے کسی کو یہاں آتے جاتے دیکھا ہے مجدی نے کہا کسی کو نہیں دیکھا صرف دو سواروں کو دیکھا کہ اس تیلہ کے نیچے آ کر اون پٹھلائے اور پانی پلائے اور مشریضہ پانی سے بھر کر چل دئیے ابو سفیان فوراً اس مقام پر پہنچا وہاں کچھ مینگنیاں پڑی تھی ایک مینگنی کو اٹھا کر تولا اس میں سے ایک گٹھلی برامد ہوئی ابو سفیان نے اس گٹھلی کو دیکھ کر کہا خدا کی قسم یسرب یعنی مدینہ کی خجور کی گٹھلی ہے فوراً وہاں سے واپس ہوا اور کافلہ کا رخ بدل دیا اور ساحل کے راستہ سے کافلہ کو بچا کر صحیح سالم لے گیا اور قریش کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ یعنی تم صرف اس لیے نکلے تھے کہ کافلہ کو اور اپنے آدمیوں کو اور اپنے اموال کو بچا لو اللہ نے سب کو بچا لیا لہٰذا تم سب مکہ واپس ہو جاؤ ابو جل نے کہا جب تک ہم بدر پہنچ کر تین دن تک کھا پی کر اور گاہ بجا کر خوب مزد نہ اڑا لیں اس وقت تک ہرگز واپس نہ ہو گئے اخنص بن شریق کے سردار بنی زہرہ نے کہا کہ اے بنی زہرہ تم فقط اپنے اموال کی حفاظت کی نکلے تھے سو اللہ نے تمہارے اموال بچا لیے اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں بے وجہ ہم کو حلاکت میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جیسا کہ یہ شخص ابو جہل کہتا ہے لہذا تم واپس ہو جاؤ قبیل اللہ بنی زہرہ کے تمام لوگ اپنے سردار اخنص بن شریق کے کہنے سے واپس ہو گئے اور بنی زہرہ میں سے کوئی شخص بھی بدر میں شریق نہیں ہوا اور دیگر بعض نے بھی یہی کہا کہ جب ہمارا قافلہ سے سالم بچ گیا تو اب جنگ کی کیا ضرورت رہی اگر ابو جہل نے ایک نہ سنی اور بدر کی طرف روانہ ہوا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہا اپنے اصحاب کے بدر پہنچ گئے بگر قریش نے پہلے پہنچ کر پانی کی چشمہ پر قبضہ کر لیا اور مناسب موقع پر اپنے لیے چھانٹ لیا بخلاف مسلمانوں کے کہ ان کو نہ پانی ملا اور نہ جگہ مناسب ملی ریتلا میدان تھا جہاں چلنا ہی دشوار تھا ریت میں پیر دھنس تچاتے تھے حق جل اللہ علیہ بارانہ رحمت نازل فرمائی جس سے تمام ریت جم گئی اور پانی جمع کرنے کے لیے مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے حوز بنا دیئے تاکہ پانی وضو اور غسل کے کام آسکے سورہ انفال میں حق تعالی شاہ نہو نے اس احسان کو ذکر کر کے فرمایا ہے وَيُنَزِّرُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَائِ مَا أَلِّجُ تَحْهِرَكُمْ بِهِ وَيُزْحِبَ عَنْقُمْ رِجَّ الشَّيْطَانِ وَلِي جَرْبِتَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُسَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ اور اللہ تعالی تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تاکہ تمہارے دنوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو جمع دے یہ پانی اگرچہ مسلمانوں نے اپنی ضرورت کے لیے جمع کیا تھا مگر نبی اکرم رحمتِ عالم رافتِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں اور خون کے پیاسوں کو اس سے پینے کی اجازت دی صفحہ نمبر تین سو بہت تر جب شام ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی زبیر بن عوام سعید بن عبی وقاس اور چند صحابہ کو قریش کی خبر لینے کے لیے روانہ فرمایا اتفاق سے ان کے دو غلام ہاتھ آگئے ان کو پکڑ لائے اور دریافت کرنا شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑ رہے تھے ان غلاموں نے کہا ہم قریش کے سقہ ہیں پانی لانے کے لیے نکلے ہیں ان لوگوں کو ان کے کہنے کا کچھ یقین نہ آیا اور وہ یہ سمجھ کر ان کو کچھ مارا کہ شاید مار پیٹ کے خوف سے ابو سفیان کا کچھ حال بتلائیں جب ان پر کچھ مار پڑی تو کہنے لگے کہ ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں یہ سن کر ان لوگوں نے مارنا چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جب ان غلاموں نے سچ بولا تو تم نے ان کو مارا اور جب چھوٹ کہا تو چھوڑ دیا خدا کی قسم یہ قریش کے آدمی ہیں یعنی ابو سفیان کی ہمراہیوں میں سے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنے لوگ ہیں جواب دیا کہ بہت ہیں آپ نے فرمایا ان کی تعداد کتنی ہیں غلام نے کہا ہم کو ان کی شمار اور تعداد معلوم نہیں آپ نے فرمایا روزانہ کھانے کے لیے کتنے اونخ زبا کرتے ہیں جواب دیا کہ ایک دن نو اور ایک دن دس آپ نے فرمایا ہزار اور نو سو کے درمیان ہے بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا آپ نے دریافت کیا کہ سردارن قریش میں سے کون کون ہیں انہوں نے کہا کہ عطبہ اور شیبہ پسران ربیہ عبول مختری بن حشام حقیم بن الحزام نوفل بن خویلد حرس بن عامر تعیمہ بن عدی نظر بن الحارس زمعہ بن اسود ابو جیل بن حشام امیہ بن خلف نبیہ اور منبع پسران حجاج سحیل بن عمرو اور عمرو بن عبدود یہ سن کر آپ اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ فرمایا کہ مکہ نے آج اپنے تمام جگرگوشوں کو تمہاری طرف پھینک دیا ہے الغرض اس طرح آپ نے قریش کا حال معلوم کیا گنگ کی تیاری جب صبح ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی کی تیاری کی اور سعید بن ماز رضی اللہ عنہ کی رائے سے آپ کے قیام کے لئے ٹیلہ پر ایک چھپر بنایا گیا سعید بن ماز رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اے اللہ کے نبی کیا آپ کے لئے ایک چھپر نہ بنا دیں جس میں آپ تشریف رکھیں اور سواریاں آپ کے قریب تیار رکھیں پھر ہم دشمن سے جا کر مقابلہ کریں پس اگر اللہ نے ہم کو عزت دی اور دشمن پر غلبہ تا فرمایا تو جی ہماری این تمنا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ دوسری صورت پر شائی تو آپ سواری پر سوار ہو کر ہماری قوم کے باقی ماندہ لوگوں سے جاملیں قوم کے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں اے پیغمبر خدا ہم ان سے زیادہ آپ کے محب نہیں صفہ نمبر تین سو ترہت ترہ اگر ان کو کسی وجہ سے اس میں بھی یہ گمان ہوتا کہ آپ کو جنگ کر سامنا ہوگا تو ہرگز پیشے نہ رہتے شاید اللہ تعالی ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرماتا اور وہ نہائیت اخلاص اور خیرخواہی سے آپ کے ساتھ جہاد کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعید بن معاذ کی تعریف کی اور ان کے حق میں دعائی خیر فرمائی بعد ازا آپ کے لئے ایک چھپر بنایا گیا آپ اس میں رہے یہ چھپر ایک ایسی بلند تیلہ پر بنایا گیا جس پر کھڑی ہو کر تمام میدان کارزار نظر آتا تھا حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر سے راوی ہیں جس شب کی صبح کو میدان کارزار گرم ہونے والا تھا اس شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو میدان کارزار کی طرف لے چلے تاکہ اہل مکہ کی قتل گائیں ہم کو آنکھوں سے دکھلا دیں چنانچہ آپ اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمائیتے جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہے فلان کی قتل گاہ سب کو انشاءاللہ اور مقام قتل پر ہاتھ رکھ کر نام بنام اسی طرح صحابہ کو بتلاتے رہے قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا کسی ایک نے بھی اس جگہ سے سر متجاوز نہ کیا جہاں آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کی قتل کی طرف اشارہ فرمایا تھا اور آپ کے یار غار رفیق جانسار صدیق المہاجرین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس عریش یعنی چھپر میں داخل ہوئے اور دو رقت نماز ادا فرمائی اور صدیق الانسار سعید بن مہاز رضی اللہ تعالیٰ چھپر کے دروازے پر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے حضرت علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں بدر کی شب میں کوئی شخص ہم میں سے حسنا تھا جو سو نہ رہا ہو سوائے آپ کی ذات ببرکاتے علیہ الف الف صلوات و الف الف تحیات کے تمام شب نماز اور دعا اور گریہ اوزاری میں گزاری اور اسی طرح صبح کر دی تلو اے فجر ہوتے ہی آپ نے یہ آواز دی اے اللہ کے بندوں نماز کا وقت آ گیا آواز کا سننا تھا کہ سب جمع ہو گئے آپ نے ایک ترخت کی جڑ میں کھڑے ہو کر سب کو نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہو کر اللہ کی راہ میں جن بازی اور حصر وروشی کی ترغیب دی بعد ازاں آپ نے صحاب کی صفوں کو سیدھا کیا وہ دور کفار کی صفیں تیار تھیں مہرم ظلن و مبارک کی سترہ تاریخ ہے اور جمعہ کا روز ہے کہ ایک طرف سے حق کی جماعت اور دوسری طرف سے باطل کی جماعت میدان فرقان کی طرف بڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن نے جب قریش کی عظیم و شان جماعت کو پورے ساز و سمان کے ساتھ میدان کارزار کی طرف پڑھتے ہوئے دیکھا تو بارگاہ عیزدی میں یہ عرض کیا صفہ نمت تین سو چورتر اے اللہ یہ قریش کا گروہ ہے جو تقبر اور غرور کے ساتھ مقابلہ کے لیے آیا ہے تیری مخالفت کرتا ہے اور تیرے بھیجے ہوئے پیغمبر کو جھٹلاتا ہے اے اللہ اپنی فتح و نصرت نازل فرما جس کا تُو نے مجھ سے وعدہ فرمایا اور اے اللہ ان کو ہلاک کر بعد ازاں آپ نے لشکر اسلام کو مرتب فرمایا ترتیب اور صف آرائی کے وقت دست مبارک میں ایک تیر تھا صف میں سے سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ حضرہ آگے کو نکلے ہوئے تھے اپنے بطورے تلطف سواد بن غزیہ کے پیٹ پر تیر کا ایک ہلکا سا کچوکہ دے کر فرمایا استو استویا جا سواد اے سواد سیدھا ہو جا سواد رضی اللہ عنہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھ کو درد مند کیا اور تحقیق اللہ نے آپ کو حق اور عدل کے ساتھ بیچا ہے میرا بدلہ دے دیجئے آپ نے شکم مبارک سے پراہن شریف کو اٹھا کر سواد سے فرمایا اپنا بدلہ لے لو سواد رضی اللہ عنہ انہوں نے شکم مبارک کو گلے لگا لیا اور بوسا دیا اور اس کی اجار رسول اللہ شاید یہ آخری ملقات ہو آپ مسروح ہوئے اور سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ کے لئے دعا خیر فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کو مرتب اور اس کی صفوف کو صفوف ملائکہ کی طرح دلست اور ہموار فرما کر اور عیش میں تشریف لے گئے صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی ہمراہ عریش میں داخل ہوئے اور سعید بن محاز رضی اللہ عنہ تلوار لے کر عریش کے دروازے پر کھڑے ہو گئے ابو محجن سقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَسَمَئِتُوا صدیقَ وَقُلُّ مَحَاجِرِ سَوَائَكَوْ يَسْمِي بِإِسْمَهُ قَئِرَ مُنْقَرِ آپ کا نام صدیق رکھا گیا اور ہر محاجر آپ کے سواد دوسرے نام سے بکارا جاتا ہے سَبْقَتُوا إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ شَاهِدْ وَقُنْتَ جَلِيسَ بِالْأَحْرِزِ الْمَشْحَرِ آپ نے اسلام کی طرف سبقت کی اور اللہ گواہ ہے اور چھپر میں آپ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نشین تھے وَبِالْغَارِ اِذَا سَمَيْتَ بِالْغَارِ صَاحِبَةِ وَقُنْتَ رَفِيقَ لِلْنَبِيِّ الْمُدْحَرِ اور اللہ حاضر غار میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اسی وجہ سے آپ کو یار غار کہا جاتا ہے صفحہ نمبر تین سو پچھتر قریش جب مطمئن ہوئے تو آغاز جنگ سے پہلے عمیر بن وحب جمحی کو مسلمانوں کی جماعت کا اندازہ لینے کے لیے بھیجا عمیر بن وحب گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کے ارد گرد پھر کر واپس آئے جو یہ کہا کہ کم و بیش تین سو آدمی ہیں لیکن مجھ کو ذرا محلت دو کہ یہ دیکھاؤں کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اور جماعتوں کہیں کمین گاہ میں چھپی ہوئی نہیں چنانچہ عمیر گھوڑے پر سوار ہو کر دور دور ایک چکر لگا کر واپس آئے اور یہ کہا کہ کوئی کمین اور مدد نہیں لیکن اے گروہ کوریش میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ مدینہ کے اونٹ موت احمر یعنی قتل کو اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں اس قوم کا سوائی ان کی تلواروں کی کوئی پناہ اور سہارا نہیں خدا کی قسم میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے ہر ایک جب تک اپنے مقابل کو نہ مار لے گا اس وقت تک ہرگز نہ مارا جائے گا پس اگر ہمارے آدمی بھی انہی کے برابر مارے گئے تو پھر زندگی کیا لطفی کیا رہا سوچ کر کوئی رائے کام کر لو حکیم بن حضام نے کہا بلکل درست ہے اور اٹھ کر عطبہ کے پاس گیا اور کہا اے ابو الولید آپ قریش کے سردار اور بڑے ہیں کہ آپ کو یہ پسند نہیں کہ ہمیشہ خیر اور بھلائی کے ساتھ آپ کا ذکر ہوتا رہے عطبہ نے کہا کیا ہے حکیم نے کہا کہ لوگوں کو لٹا لے چلو اور عمرو بن حضرمی کا خون بہا اپنے زمان لے لو عطبہ نے کہا میں عمرو بن حضرمی کا خون بہا اور دیت کا ذمہ دار ہوں لیکن ابو جہل سے بھی مشورہ کر لو اور کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا میدان کارزار میں عطبہ کی تقریر ہے گروہ قریش واللہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حساب سے جنگ کر کے کوئی فائدہ نہ ہوگا یہ سب تمہارے قرابتدار ہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنے باپ اور بھائی بنی الامام اور بنی الاخوان کے قاتلوں کو دیکھتے رہو گے محمد اور عرب کو چھوڑ دو اگر عرب نے محمد کو ختم کر دیا تو تمہاری مراد پوری ہوئی اور اگر اللہ نے ان کو غلبہ دیا تو وہ بھی تمہارا لیے باعث سے عزت و شرف ہوگا کیونکہ وہ تمہاری قوم کے ہیں ان کا غلبہ تمہارا غلبہ ہے دیکھو میری نصیت کو رد مت کرو اور مجھ کو صفی اور نادان نہ بناو حکیم بن حضام کہتے ہیں کہ میں ابو جہل کے پاس آیا ابو جہل اس وقت زرہ پہن کر ہتھیار سجا رہا تھا میں نے کہا عطبہ نے مجھ کو یہ پیغام دے کر بیچا ہے ابو جہل سنتے ہی غصہ سے بڑک اٹھا اور یہ کہا کہ عطبہ اس لیے بھی لڑائی سے جان چھوڑاتا ہے کہ اس کا بیٹا ابو حضیفہ مسلمانوں کے ساتھ رہے اس پر کوئی آنچ نہ آئے خدا کی قسم ہن ہرگز واپس نہ جائیں گے جب تک اللہ ہمارے اور محمد کے مابین فیصلہ نہ کر دے اور عمر بن الحضرمی کے بھائی عمر بن الحضرمی کو بلا کر یہ کہا کہ تیرا حلیف عطبہ لوگوں کو لوٹا کر لے جانا چاہتا ہے اور تیرے بھائی کا خون تیری آنکھوں کے سامنے ہے عمر نے سنتے ہی وَأْمَرَا وَأْمَرَا ہائے عمرو ہائے عمرو کا نہرہ لگانا شروع کیا جس سے تمام فوج میں جوش پھیل گیا اور سب لڑائی کے لیے تیار ہو گئے فائدہ ابو جہل اللہ بن حضرمی کے خون کا ذکر لوگوں کو محض جوش دلانے کے لیے کرتا تھا اصل مقصد جس کے لیے قرآش مکہ سے نکلے تھے وہ قاروان تجارت کی حفاظت تھی جب وہ بحج نکلا تو لوگ جنگ کے لیے آمادہ نہ تھے اور قدم قدم پر واپسی کا مسئلہ زیر بحث آتا تھا لہذا کسی علامہ کا یہ گمان کرنا کہ قرآش محض علا بن حضرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ پر حملہ کرنا کی نیت سے نکلے تھے بلکل غلط ہے اور تمام روایات کے خلاف ہے